پیوکے یعنی پاکستان کے قبضے والے کشمیر سے جوڑی یہ بڑی قبر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملے کی سنوائی کے دوران یہ کہا گیا کہ پیوکے یعنی پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ہمارے ادھکار شیطر میں نہیں ہیں چیکس بک نے بتایا گیا کیا وہ گلد تھا جو آج سیٹمنٹ ہے وہ گلد ہے یا پھر آنے والے ٹائم میں کشمیر کو وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ ازاد کشمیر ایک فورن ٹائرٹری ہے ریاستی ادارے اقوام متحدہ کی اس قراردار کو برقرار رکھنے کے لیے اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات غلط نہیں کریں یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کی ایک بڑی عدالت میں یہ قبول کیا گیا ہے کہ پیوں کے ودیشی چھت رہے یعنی پاکستان سے الگ ہے اور اس پر ہمارا ادھکار نہیں ہے یہ کہہ کر تو عدالت نے اپنے ہاتھ صاف کر لیے یعنی اسلام آباد خائی کوٹ نے اپنے ہاتھ دھو لیے اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے نو مئی کے واقعات کو بدترین سیاسی انتقام کی آندھیوں چلا کر اگر معصوم سیاسی کارکنوں کو ویشیانہ سلوک کا نشانہ بنانے یا ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے کی کوشش پاکستان کے ایک سرکاری وکیل نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں ایک بہت بڑا کنفیشن کیا ہے کہ آزاد کشمیر ہمارا نہیں ہے بنگلہ دیش میں زیادتی ہوئی تھی ہمیں ملٹری آپریشن نہیں کرنا چاہیے تھا عمران خان ہمیشہ بنگلہ دیش میں ہونے والے ملٹری آپریشن کی مخالفت کرتے رہے ہیں اس وقت بھی جب دوزار دس میں دوزار گیارہ میں دوزار بارہ میں تیرہ میں وہ انٹریوز دے رہے تھے جس آدمی تصویر سے ڈرتے ہیں اس کے وجود سے کتنے خوف زدہ ہوں گے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں نمشکار دوستو جہین پاکستان کے ہائی کوٹ نے قبولہ پیوکے پاکستان کا نئی ہے جسے سن پاک میڈیا تلمیلہ اٹھا اسلام آباد ہائی کوٹ نے پاکستان کے ایک سرکاری وکیل نے ہی یہ چوکانے والا دعویٰ کیا ہے پاکستانی قبجے والا کشمیر جسے ہم پیوکے کہتے ہیں اسے پاکستان اجاد کشمیر کہتا ہے جس پر اب بڑا دعویٰ کیا گیا ہے بھارت اسے اپنا ابھن انگ مانتا ہے اب پاکستان نے خود مانا ہے کہ پیوکے اس کے چھتر ادھیکان میں نہیں ہیں وہ ایک ویڈے زمین ہے پاکستان نے پیوکے لے کر کھو دی اپنے آپ کی پول کھول دی فیڈر پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد سے اقبا قوی احمد فرہاد کو لے کر سرکار کا بچاؤ کر رہے تھے تب ہی انہوں نے کہا کہ وہ اجاد کشمیر میں دو جون تک ریمان پر رہیں گے سرکاری وکیل نے کہا کہ اسے اسلام آباد ہائی کوٹ نہیں لائے جا سکتا کیونکہ اجاد کشمیر یعنی پیوکے ہمارا نہیں بلکہ ایک ویڈے سی چھت رہے ہائی کوٹ بھی سرکاری وکیل کے دعوے پر حیران ہوا اور اس نے کہا کہ اگر اجاد کشمیر ایک ویڈے سی چھت رہے تو پھر پاکستانی رینجرز یہاں پاکستان سے کیسے پروش کر گئے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں آرٹیکل اٹھائے گیا تھا جی سیونٹی اس کے بعد ہی تو انڈیا نے دیویلپمنٹ کیا جمو کشمیر میں وہ کیوں کیا ہے اس کے پہلے کی نہیں کر پیا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ بہت دہشتگرد تنظیمیں وہاں پہ موجود تھی اور ان کو جو ہے فنڈنگ کی جاتی تھی لہٰذا آرٹیکل تری سیونٹی ختم کرنے کے بعد وہاں پہ دہشتگردی ختم کی گئی بیسیکلی جو ہے نا دہشتگرد جو تنظیم ہے نا وہ ہے بی جے بی ان پاکستان کے ایک سرکاری وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت بڑا کنفیشن کیا ہے کہ آزاد کشمیر ہمارا نہیں ہے آزاد کشمیر کا ایک پوئیٹ ایک شائر جو کافی دنوں سے میسنگ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا مقدمہ جاری تھا عدالت نے آرڈر جاری کیا کہ اس پوئیٹ کو اس شائر کو ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے جس میں پاکستان کے سرکاری وکیل نے یہ موقف بیان کیا کہ آزاد کشمیر ایک فورن ٹاریٹری ہے جس کی وجہ سے اس بندے کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا یہ کہنا تھا کہ اگر آزاد کشمیر پاکستان سے بیلونگ نہیں کرتا اور یہ ایک فورن ٹاریٹری ہے تو وہاں پہ ہماری آرمی اور ہمارے رینجرز کیا کر رہے ہیں تو اسے یہی سنتی آئے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شاعر آگیا اور ایک جنرل نظیر کا ٹکڑا ہے اگر وہ فورن کنٹریز فورن کنٹریز کا حصہ ہے تو پھر ہماری فوجیں وہاں پہ کیا کر رہی ہیں ہماری ادھر ایک لیدہ سے عدالت ہے ایک لیدہ سے حکومت ہے لیکن وہاں پہ جو دیکھیں جو کرنسیز کے نوٹ ہے وہ بھی پاکستان کی حکومت کے مطابق ہی چل رہے ہیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ فورن ٹاریٹری ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کی شاعر آگیا کہ اس کو کہا جاتا ہے شروع سے ہم لوگ یہی سنتی آئے ہیں اگر کوئی آج سرکاری وکیل اٹھ کے یہ کہہ دے گا تو ہم اس کی بات کو کبھی بھی قطعہ تلق نہیں مان سکتے ہماری تو ساری بکیز میں یہی لکھا گیا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاعر آگیا اور ہمارے بزرگی بھی ہمیں یہی شروع سے بتاتی آئے ہیں تو ہم کسی بھی سرکاری وکیل کی یہ بات کو سیپٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی اٹھ کے کوئی بھی بات کہہ دے کہ وہ شاعر آگے دیں ہیں اور ہمارے حصہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر خاص کر اگر ہم بات کریں انڈین میڈیا پر اس پاکستان کے سرکاری وکیل کے سٹیٹمنٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پرموٹ کیا جا رہا ہے ہر چینل پر دکھایا جا رہا ہے کہ جی آزاد کشمیر کا جو پول ہے وہ ان کے ایک وکیل نے خود ہی کھول دیا یہ کہہ کر کہ وہ ایک فورن ٹاریٹری ہے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے جو کہ ستتر سالوں سے حل نہیں ہو پا رہا اور اسی مسئلہ کشمیر کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان نہ تو پورا منبادشیت ہو رہی ہے اور نہ ہی ٹریڈ ہو رہی ہے دیکھیں انڈیا تو ہمارا شروع سے دی فضل سے ہی دشمن ہے اور دشمن ہمیشہ آپ کی شاعرہ کے اوپر ہی وار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسے سپیکٹر نکلیں جس کے اوپر ہم کسی کو ٹولیٹ کریں اور ہم ہمارا کوئی اپنے ہی لوگ جابی ساتھ نہیں دیتے ہم اس وکیل کو اپنے وہ ہے تو پاکستانی سیٹیزن ہے لیکن اگر وہ کچھ بھی بکواس کرے یا کچھ بھی وہ بات کرے گا تو ہم اس کی بات کو سیپٹ نہیں کر سکتے اور دشمن ملک اور آپ کے جو دشمن ہے وہ ہمیشہ سے اسی کے نظر میں ہوتے ہیں کہ کوئی لوس آپ کا پوائنڈ ملے اور ہم اس کو ہائیلائٹ کریں ان کے سارے میڈیا اوپر یہ چل رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ کشمیر ہماری شہرہ گیا اور وہ ہمارے دلوں میں لوگ بستے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے حالات کیا ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا حالات تھے لوگ جو ہے کتی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل ہوئے تھے پاکستان کے حکومت کے خلاف پاکستان 1947 سے لے کے آج تک چاہے پاکستان کی پبلک ہو پاکستان کے ادارے ہو یا پاکستان کے پولیٹیشن ہو ہمیشہ یہی سٹیٹمنٹ دیتے آئے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان لیکن پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے حامد میر صاحب نے یہ نیوز بریک کی ہے کہ ریاستی ادارے پاکستان کے ریاستی ادارے اسلامباد ہائی کورٹ میں جا کے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے ٹھیک ہے سر جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کر رہے ہیں ٹاپک بیسیکلی کشمیر کے لیکن دو تین چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ سے اگر میں پوچھوں گے کشمیر کس کا حصہ ہے پاکستان کا یا انڈیا کا دیکھیں کشمیریوں کے لیے قوم پر دیدہ کی ایک قراردہ تھی اس کو آپ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا عرصہ تک قوم کو ایک چورن دیا وہ تھا غزوہ ہند کا وہ چورن جب کامیاب نہیں ہو سکا ہمارے اپنے دارے ہی جو تھے وہ اپنے ملک کے خلاف کام کرنے لگے انہوں نے اپنی اجارہ دارے قائم کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ ملک کے ساتھ پچھلے کتر بہتر شحال سے وہ رگنگز بھی کروا رہے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں دوسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بناتا ہے لا الہ کے نام پر جو ہمیں بتایا جاتا ہے اور اس چیز کو ہم نے کبھی بھی فالو نہیں کیا ہم نے اپنا خدا جو ہے وہ امریکہ کو پھر آکے رکھا ہر انداز سے ہر طرح سے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو رجیم چینج ہوئی ہے یہ جو گورنمنٹ کرنٹ آکے بیٹھے ہوئی ہے مجھے اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں ہے یہ کیا ہے وہ پرو امریکن ہی آکے دوبارہ بیٹھ گئے وہی لوگ دوبارہ ملک کے ساتھ جاتی کرے ہم کشمیر کا آپ نے سوال کیا کشمیریوں کے لیے آپ نے جتنی فوج کٹی کی کی کس کے لیے کٹی کی تھی کشمیر کے لیے کٹی کی تھی اندوستان کے اگنس جی کہ وہ کشمیر کو ازاد نہیں کرتا ہم نے اس فوج کو کسنا بجٹ دیا آج تک اس کا نتیجہ کیا نکلا آج تک ستر اکتر بہتر سال کشمیر ازاد کروا سکے جب ہمارا ایک جرنرل جو ہے وہ یہ بات آ کے کرتا ہے اپنے مختلف صافیوں کو بٹھا کے اپنے پرائیم منسٹر کے سامنے بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے میرے پر پٹرول نہیں ہے ہاں یہ حامد میر صاحب نے نیوز بریک کی تھی ایسے ہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں نظام جمہوریت جو ہے وہ اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے اچھا ڈیموکریسی فیل ہے یہاں پہ بلکل فیل ہے تو پھر بادشاہی نظام ہونا چاہیے نہیں بادشاہی نظام نہیں ہونا چاہیے میں پھر وہی بات کروں گا آپ نے ملک لیا تھا اسلام کے نام پہ اسلام کا ایک اپنا مکمل سسٹم ہے اچھا ایک نظام ہے جس کے تحت گورنمنٹ بھی بنتی ہیں مجلی سے اشورہ بھی بنتی ہے جس کو لوگ تینٹیں کہتے ہیں جو امریکہ آج کل آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو یوز کر رہا ہے امریکہ میں پینٹاگون بیٹھا ہوا ہے پوری دنیا میں ہر کنٹری کا ایک شنگ ٹینک ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا پاکستان نے خود اپنی پول کھول کے رکھ دی اسی کو لے کر پاکستان کے سینئر پتکار نے کہا نائک پرڑاڑی اور آجاد کی استثیتی پر کئی سوال کھڑے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آجاد کشمیر ہمارا نہیں ہے تو ہم پاکستانی آرمی پیوکے میں کیا کر رہے ہیں یہ دکھار ان کو کس نے دیا ہے اب پیوکے پاکستان کے ہاتھ سے دیرے دیرے نکلتا دکھ رہا ہے اب پیوکے کے لوگ بھی پاکستان کا پارٹ بند کر نہیں رہنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیوکے میں اب جگہ جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا ہے ایسے نعرے لگا رہے ہیں آپ کچھ کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نیچے کومنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی ذہن